بات یہ نہیں ہے کہ پریم بیوا کے خلاف لوگ ہیں یہاں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا بات یہ ہے کہ کیا جس کو آپ پریم کہہ رہے ہیں کیا وہ واسطم میں پریم ہے کڑوی بات سننے کے لیے تھوڑا سا تیار رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پریم بیوا ہے میں آپ کو ایک ہومورک دیتا ہوں ہومورک ہومورک یہ ہے کہ چاہے وہ سماج کی اپستیتی کے ساتھ کیا گیا ہاں بیوا ہو یا جس کو آپ پریم بیوا کہتے ہیں وہ بیوا ہو ایسا نہیں ہے کہ جیون میں گھٹنا ہے دونوں طرف میں سے کسی ایک ہی طرف گھٹتی ہے ہر جگہ گھٹتی ہے لیکن جس کو آپ پریم بیوا کہتے ہیں پریم کیا ہے تھوڑا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو سماج کے حساب سے بیوا کیا گیا اس میں بھی پرابلم آتی ہیں چلو اس میں پرابلم آتی ہیں مان لیتے ہیں تو پریم بیوا میں پرابلم کیوں آتی ہے پریم بیوا میں سمجھنا ہے جو پریم تھا تو پھر سمجھنا کیسی اور سمجھنا ہے تو پریم کہا تھا میں ایسے ہزاروں لاکھوں پرکنن بتا سکتا ہوں جو پریم بیوا کرنے کے بعد ڈیووس ہو گئے میں ایسے ہزاروں آپ کو پرکنن بتا سکتا ہوں جو پریم کے بعد انیکوں جگہ اور اس طرح کا پریم کر رہے ہیں بلکل کڑوی کڑوی بات ہے میں آپ کے ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے پریم بیوا کیا ہے اور اس کے بعد جود بھی وہ اپنا پریم ہے کئی اور بھی درشار ہیں میرا جو تات پر ہے وہ سمجھنے کا پریاز کیجئے بیٹا پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ what is پریم اگر واسطہ میں اس کو جان لیا تو بہت ساری سافدانیاں جیون میں آ جائے گئے اب پریم بیوا میں بھی اس بات کا درشن ہے کہ آپ کا بیوا اب بات یہ آتی ہے کہ پریم یہ نہیں دیکھتا کی وقتی کون ہے پریم یہ نہیں دیکھتا کی جاتی کون ہے پریم یہ نہیں دیکھتا کی استطیق کیسی ہے پریم تو اندھا ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے نورمالی لوگ کہتے ہیں بہت ساری لوگوں سے میری چرچہ ہوتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں صاحب love is blind تو جو blind ہے اس کے پیچھے دوڑ کیوں رہے ہو جو اندھا ہے اس کے پیچھے دوڑنے سے کیا تمہیں کچھ مل جائے گا پھر تو یہاں جو سماج کے ساتھ تمہارے رشتے تہہ ہو رہے ہیں وہاں کم سے کم کچھ آنکھوں والے لوگ تو ہیں جو تمہاری پریستیتیوں میں تمہارے ساتھ کم سے کم گواہی کے لئے کھڑے رہیں گے کہ نہیں ہم تھے اس سمیہ آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا آپ کسی سے کہنے لائک نہیں رہتے آپ کسی کیستیتی الگ تھلک ہو جاتی ہے دوسری بات اگر میں ان کی بات کروں ان properties کی بات کروں جنہیں پراشین کال سے سہیج تھے اور سمالنے کی چرچہ تھی کہ آپ اپنے ان جینسوں کو سمال کے رکھیں جو آپ کے مول جینس ہیں جو کئی پیڈیوں سے چلے آ رہے ہیں جو وشد ہیں شد ہیں اگر وہ کنٹونمنیٹ ہوتے ہیں اگر وہ کئی مکس ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ایکچول بھی آپ اتنا مایکرو دیکھی نہیں پا رہے اتنی باریکیوں کو سمجھ نہیں پا رہے اس سدھاند کو جانی نہیں پا رہے اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ جس کال جس دیش جس استطی جس جاتی جس ورڈ میں ہیں آپ کو اسی کے انوصار ویوا کرنا چاہیے کیونکہ جب دوسرا وقتی آپ کے جیون میں آتا ہے تو ریچولز نیتی باتیں استطیاں سب ویسی یہ ہوتی ہیں کچھ الگ نہیں ہوتا مکسنگ جلدی ہوتی ہے اس بات کو جاننا سمجھنا آپ سب کے لیے بہت زیادہ آوشک ہے اگر آپ کے انوصار جو تتھاکتے دو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ love is blind پریم اندھا ہے تو پھر اندھے پریم کے پیچھے دوڑکے کروگے کیا اور اگر واسطہ میں پریم ہے میں بلکل دونوں طرف کی بات کروں گا اگر واسطہ میں پریم ہے تو پریم کے بعد ڈیووز کیوں ہو رہے ہیں پریم تھا تو ڈیووز کیسا اور ڈیووز ہے تو پریم تھا کیا پھر کوئی نہ کوئی آکشن تھا کوئی نہ کوئی آسکتی تھی کوئی نہ کوئی چارم تھا اور یہ چیزیں ٹوٹتی ہیں جب یہ چیزیں ٹوٹیں گے تو زاہر سی بات ہے آپ دکھی ہوگے میں نہیں چاہتا کہ دکھ ہونا پڑے پستانا پڑے اس لیے میں چرچہ کر رہا ہوں اب آجائیے شاستریے اور وائدک پدھتی اور درشن شاستر پر تو صاحب ون ویبستہ یا جاتی ویبستہ کا نردہرن جن لوگوں نے کیا تھا ان لوگوں نے ہمیشہ یہ چاہا تھا کہ سماج کے اندر ہر پکش کی ہر استطیقی اپنی فارم کی پیورٹی بنی رہے جس سے سماج کو سنچالن کرنے میں آسانی بنی رہے اس لیے انہوں نے ساری ویبستہ کیے تھی آپ نہیں مانتے کوئی بات نہیں لیکن بس انتر اتنی ہے کہ جب بہت سمیں بیٹ جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا کھویا کیا پایا بہت بہت دنیواد